اس بیچ عویناس جی ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ چکے ہیں تو یوٹیوب سے سوال لیتے ہیں سدیپ نے سوال پوچھا ہے آئی آر ایف سی انہوں نے دو سو چھے روپے کے اس طرح پر خریداری کی ہے اور اس کا ایک اور سوال ان کا ہے این ایچ پی سی پہ این ایچ پی سی انہوں نے ایک سو دو روپے کی بائنگ ہے ایک سال تک ہولڈ کر سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں بطایئے آی ایف نیجی سودیپ کیا سالہ ہوگی آئی آئی ایف سی two nought six اور این ایچ پی سی one nought two بائنگ پرائیس میرے کیا لگے دیکھیں اگر نظریہ بارہ پندرہ مہنے کا ہے تو یہاں پہ نوشت رہی ہے دیکھیں آئی آئی ایف سی ایک ایسی کمپنی ہے جو زیادہ تر صرف ریلوے کو ہی کرتا ہے چالیز پرسنٹ جو بھی ریلوے کا کیپیکس ہوتا ہے اور کمپنی کو کافی ٹیکس بینیفیٹس بھی ملتے ہیں حالانکہ انہیں تھوڑا سا اوپری لیول پہ ضرور کھریدا ہے میرے خیال سے اگر بارہ سے پندرہ مینے کی عوضی ہے تو یہاں پہ نیویشت رہی ہے اس میں ارننگس ویسیبیلیٹی کافی سٹرونگ ہے اور پلس مجھے لگ رہا ہے کہ جس فرکار کا انویسمنٹ وندے بار کے ٹرینوں میں آنے والا ہے ویگن ریپلیسمنٹ میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں کیپیکس بڑھتا ہے تو انہیں تو فائدہ ہوگا but yes time frame تھوڑا لنبا رکھے تب ہی آپ کو اچھی کاسی یہاں پہ کمائی ہو sir IRFC ہے 4000 شیئرز 100 روپیز میں تو sir میں کو یہ پوچھنا ہے کہ اس کو میں ہمیں hold کر کے رکھوں یا اس کو sell کر کے dip میں لوں یا بھی sell کرنا ہے حضرت دہ بڑیہ پللو جی کا سوال تھوڑا سام concern ہے مارکٹ سو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے IRFC میں حالانکہ 100 کی خرید 145 پہ چل رہا ہے ہے تو بڑیہ منافع لیکن ہم نے ایک سمیہ سوا دو سو کو اپر کے بھی بھاو دیکھے ہوئے ہیں میرے خیال سے یہ railway stocks اور defence stocks میں ایک بار منافع وسیلی کر لیا جائے تو بہتر ہوگا because اس میں وہ parabolic rise جس میں بولتے ہیں اسی type کا movement جب یہ correction پہ جائے گا ابھی تو short term correction پہ ہے بڑا correction پہ جائے گا تو کبھی کبھی ویسا parabolic movement میں 70 to 80% بھی correct ہو جاتا ہے تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو at least part profit بھوگنگ تو جیرور کر لے part profit بلکل کرنا چاہے شویدیویدیویدیویدیویدیویدیو – دلat reassert